بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران ورسین ناظرین اس پروگرام میں جو تین بڑی خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کی ہیڈ لائنز جن کے ٹائٹلز تھامنیل پہ آپ دیکھنے والوں نے پڑے ہیں یہ ناظرین بڑی ہی ٹیکنیکل نیچر کی یہ خبریں ہیں میری بھرپور کوشش ہوگی کہ انتہائی آسان الفاظ میں انتہائی آسان اردو میں ان تینوں خبروں کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں میں پیش کر سکوں لیکن ناظرین ان تین خبروں کی تفصیلات سے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں بات کروں گا جو پاکستان تاریخ انصاب کے انٹرپارٹی الیکشن کا معاملہ ہے تاریخ انصاب کا جو الیکشن سیمبل ہے بلے کا جو نشان ہے جس پر کل پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو معاملہ الیکشن کمیشن میں تاریخ انصاب کا پینڈنگ پڑا ہے جس میں مختلف درخواستیں بھی آئی تھی اور الیکشن کمیشن نے اپنی سیٹسفیکشن بھی کرنی ہے کہ آیا کہ جو پاکستان تاریخ انصاب کا انٹرپارٹی الیکشن ہوا ہے اور جو آٹھ فروی دوہزار چوبیس کے انتخابات میں تاریخ انصاب کے کینڈیڈیٹس کو جو بلے کا انتخابی نشان دینے کا معاملہ ہے اس پر پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آج الیکشن کمیشن ان دونوں کیسز کا فیصلہ سادر فرما دے تو کل الیکشن کمیشن کے ریپورٹر کے جانب سے یہ ریپورٹ کیا گیا تھا یہ خبریں دی گئیں تھیں کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن اور پارٹی سیمبل کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے جانب سے اننونس کر دیا جائے گا اب اس فیصلے کے حوالے سے اب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیا ہوا ہے اور جو چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے اس میں پارٹی سیمبل کے حوالے سے سکندر سلطان راجہ صاحب نے پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن کو کیا کہا ہے اس پر آنے سے پہلے آج ناظرین جب سپریم کورٹ میں یہ پارٹی کے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تاریکن صاحب نے جو درخواست دیر کی جس پر جسیس حداد تارک مسعود جسیس منصور علی شاہ صاحب اور جسیس اثر من اللہ صاحب نے سماعت کی تو اس پر جب بیریسٹر گوھر صاحب کے جو وکیل تھے چیئرمن پی ٹی آئی کے نیازی اللہ نیازی صاحب اور شعیب شہین صاحب ان کی طرف سے یہ معاملہ دالت کے سامنے ایجیٹیٹ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی رہا اور ہمارا جو انٹرپارٹی الیکشن کا معاملہ ہے پارٹی سمبل بلے کے نشان کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم کو الاؤٹ نہیں کیا جا رہا تو جیسے صدار تارک مسعود صاحب نے یہ ابزرویشن دی تھی کہ آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرپارٹی الیکشن پاکستان طریقہ نصاب کا درست نہیں ہوا تو آپ الیکشن کمیشن کو سیٹسفائی کریں لیکن آزین قطع ناظر کے صدار تارک مسعود صاحب نے کیا ابزرویشن دی ہے اس سے ہٹ کے جو سپریم کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمد قریشی صاحب کی درخواست زمانتوں پر سمات ہوئی اور جو پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ کے اوالے سے درخواستوں پر جو سمات ہوئی اس میں تینوں جیس سہبان جیسس صدار تارک مسعود جیسس منصور علی شاہ اور جیسس اثر منیلل صاحب نے جو ابھی ایک نوٹ بھی لکھا ہے اپنے سائفر کیس میں اس کے مندرجات بھی ابھی کچھ دیر میں میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا تو ان دونوں کیسس کی سمات جیس سہبان کے سبالات جیس سہبان کی اوبزرویشن اور جیس سہبان کے ریمارکس کے بعد الیکشن کمیشن نے نجانے فیصلہ کیا کرنا ہے لیکن الیکشن کمیشن کو اس کے بعد پاکستان تارکن صاحب کو جو پارٹی سمبل کا نشان ہے بلے کا نشان ہے وہ دے دینا چاہیے اور جو انٹر پارٹی انتخابات ہیں ان کو بھی لیگل قرار دے دینا چاہیے کیونکہ ابھی جو جس ڈیلیگیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کے جس ڈیلیگیشن کے ساتھ الیکشن کمیشن کی چیز سکندر سلطان راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں یہ ریپورٹ ہوا ہے کہ ایک تو نیازولہ نیازی صاحب نے باہر آکے بتایا کہ چیف الیکشن کمیشن صاحب نے کہا کہ بلے کا نشان پاکستان تارکن صاحب کو دیا جائے گا بیلڈ پیپر پر موجود ہوگا لیکن جو صافی ریپورٹ کر رہے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آج بارہ بجے سے پہلے پہلے پارٹی سیمبل کے حوالے سے جو فیصلہ ہے پاکستان تارکن صاحب کی حوالے سے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن انناؤنس کر دے گا لیکن ابھی تک ناظرین جب یہ بیلوگ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے فیصلہ ایناؤس نہیں کیا لیکن مجھے ایسا نظر آتا ہے جو میری رائے ہے کہ سپریم کورٹ کی آج کے سماعت کے بعد جیسا بان کے ریمارکس کے بعد فیصلہ پاکستان تارکن صاحب کے حق میں ہی دینا بنتا ہے لیول پلینگ فیلڈ تو دینی ہے عمران خان صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں شام مدکرشی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کے ریجسٹر ووٹر ہیں ان کے ووٹر کے بنیادی حقوق ہیں تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن کو بھی سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اسی نوعیت کا کوئی فیصلہ دینا چاہیے یہ میری ایک رائے ہے باقی فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے دینا ہے کیا دینا کیا نہیں دینا لیکن ناظرین اب آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ کے عوالے سے درخواست دی اس کا ناظرین دو صفات کا منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے میں اسے آپ کو بتا د کہ جو پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن میں گیا وہاں پہ جا کے مدہ انہوں نے جو بیان کیا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے تحفظات کا پی ٹی آئی کی شکایات کا نوٹس لے لیا ہے تمام چیف سیکٹریز کو تمام صوبائی آئی جیز کو تمام ڈی پیوز کو تمام جو الیکشن کمیشن کے اپنے ڈسٹرک الیکشن کمیشن ہے تمام کو مراسلے جاری کر دیا گئے ہیں کہ ان تمام شکایات کا آزالہ کیا جائے آئندہ اگر شکایت ہو تو فوری طور پر ایکشن بھی لیا جائے اب آ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ میں درخواست دہر کی گئی یہ ناظر منصور علی شاہ صاحب کا دو صفات کا فیصلہ ہے میں جلدی جلدی یہ مندجات آپ کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر جو ہماری باقی خبر ہیں ان کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تحریک انصاف نے آئینی درخواست کے ذریعے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جس میں الزام لگایا گیا کہ پی ٹی آئی کے ر تحنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے حراسہ کیا جا رہا ہے ان کے نومینیشن پیپر چینے جا رہے ہیں وکیل نے بتایا کہ الیکشن کمیشن سے رجوع کیا لیکن الیکشن کمیشن سے ہمیں کوئی دادرسی ہمارے ریزرویشن کو ایڈریس نہیں کیا گیا کوئی ریسپانس الیکشن کمیشن نے نہیں دیا عدالت کی کال پہ اٹرانی جنرل اور الیکشن کمیشن کا نمائندہ عدالت میں پیش ہوئے الیکشن کمیشن نے اعتراف کیا کہ کچھ شکایات الیکشن کے پروسس کے حوالے سے موصول ہوئی ہیں اٹرانی جنرل اور الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انتخابات صاف شفاف ہوں گے پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کے جو تحفظات ہیں ان کو حل کیا جانا چاہیے اور یہ بھی یقین دہانی الیکشن کمیشن اور اٹرانی جنرل نے کرائی ہے کہ جو آئین کے مطابق صاف شفاف انتخابات ہیں ان کو یقینی بنایا جائے گا اور اس فیصلے میں ناظرین حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں کیس الیکشن رکا ہو وہاں اس پہ جہاں وہ مطلب میں نے خود لگ دیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کا موقع ملنا چاہیے صاف شفاف انتخابات یعنی ہونے چاہیے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی آئینی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے تحصے صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنانا ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور تمام ج ایکزیکٹیو اٹھارٹیز ہیں وہ اس عمر کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کی پابند ہیں الیکشن کمیشن یہاں پہ سننے ناظرین الیکشن کمیشن اس بات کو یقینی بنیا کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان طریقہ انصاف یا ان کے امیدواروں کو برابر جو ہے وہ الیکشن کے پروسیس میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے صاف شفاف انتخابات یا لیول پلینگ فیلڈ کے عوال سے مبالگہ آرائی بھی نہیں ہونی چاہیے لیک لیکن صحت مندانہ مقابلے کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ ضروری ہے نتائج سے زیادہ الیکشن کمیشن یہ یقینی بنائے کہ انتخابات کا نقاط جو ہے وہ صاف شفاف ہو الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ رجوع کیا گیا الیکشن کمیشن سے ان کو رجوع کرے پاکستان طریقہ انصاف اور الیکشن کمیشن جو ہے طریقہ انصاف کے درخواست پر ارجنٹ اس کو اٹینڈ کرے اور یقینی بنائے کہ جو انتخابات کا عمل ہے وہ سموت ہو اور صاف شفاف ہو اور یہ بھی یقینی بنائے الیکشن کمیشن کے جو ٹائم لائن ہے الیکشن کے کروانے کی وہ ڈسٹرب کیا بغیر جو ایکسسائی جنہوں نے کرنی ہے جو سیاسی جمعاتوں کی شکایات ہیں اس کو اڈریس کیا جائے تو یہ کہہ کے اس درخواست کو ڈسپوز آف کر دیا گیا اب آ جاتے ہیں ناظرین جو عمران خان صاحب کی زمانت کی حوالے سے اور جو عمران خان صاحب پہ ایک اور فردجم لگانے کا میں نے تھمنیل پہ ذکر کیا ہے پہلے فردجم والی کاروائی والی بات آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ناظرین آج عمران خان اور بوشا بی بی صاحبہ کے جو غیر شریع نکاح کا مقدمہ ہے اس کے جج قدر الدلہ صاحب نے سمات کی راجر عزوان عباسی جو کہ پروسیکیوٹر ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ان کے طرف سے عدالت میں اس بات کی نشان دہی کی گئی کہ چونکہ آپ نے جیل ٹرائل کا حکم دے رکھا ہے عمران خان کے آپ کو ریپورٹ آئی تھے عمران خان کے سیکیورٹی کنسرن ہے تو آپ نے جیل ٹرائل کا حکم دیا تھا تو آپ کو چاہیے یہ عدالت نے جو طرح قانونی تقاضی انصاف کے تقاضی پورے کرنا ہے تو ہائی کورٹ کو جیل ٹرائل کے حوالے سے آپ اگاہ کریں جیل ٹرائل کے لئے ریسٹار کے ذریعے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ اگاہ کریں اور اس کے بعد جو آپ تاریخ مقرر کریں گے اس تاریخ پہ جو ملزمان ہیں اب غیر شریع نکاح میں جو ملزمان ہیں وہ عمران خان اور بوشا بی بی ہیں تو ریزوان عباسی صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ملزمان میں اس کیس کے غیر شریع نکاح کے جو چلان ہیں ان کی نکول تقسیم کی جائیں گی اور نکول ت تقسیم کرنے کے سات دن کے بعد ملزمان پر انڈائٹمنٹ کے لئے بلایا جائے گا انڈائٹمنٹ کی تاریخ دی جائے گی یعنی عمران خان اور بوشا بی بی پر غیر شریع نکاح کی فرد جرم لگے گی اور پھر یہ کہا گیا کہ لیکن پہلے عدال اسلام آباد ہائی کورٹ کو قانونی تقاضی پورے کرنے کے لئے اگاہ کرنا ضروری ہے بوشا بی بی صاحب کے وکیل پیش ہوئے عثمان گل صاحب ان کے طرف سے کہا گیا کہ آپ نے جیل ٹرائل کا حکم دیا تو ب ان کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہو رہا تو لہٰذا ان کے استثناء کے درخواست آپ ایکسپ کر لیں تو جج صاحب نے استثناء کے درخواست کو ایکسپ کر لیا اور خط لکھ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ اس کیس میں عمران خان اور بوشا بی بی صاحب کا جو ہے وہ جیل ٹرائل ہونا ہے تو اس میں عدالت کو اگاہ کیا جارہے تو دو جنوی تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے دو جنوی کے بعد اس میں عمران خان اور بوشا بی بی صاحب کو چلان کی نقول دی جائیں گے اور چلان کی نقول د دینے کے بعد سات دن کے بعد عمران خان اور بوشا بی بی صاحب پر اس کیس کی جو چار چیٹ ہے جو فردجرم کی کاروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا اب ناظرین آ جاتے ہیں جو میں نے زمانت کی بات کی کہ عمران خان صاحب کی زمانت منسوق ہونے کا خدشہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو وارننگ دے دی اس پہ آنے سے پہلے ناظرین جو آن سپریم کورٹ میں کاروائی ہوئے اس پہ میں نے جو وی لاغ کیا ہے کچھ دوستوں کی طرف سے اس میں کومٹس کیے گئے تم امام دیکھنے والے میرے قابل اعترام ہے خان صاحب کی زمانت ہو خان صاحب کی زمانت نہ ہو میں نے ہر حال میں ریپورٹ کرنا ہے میری کسی کے ساتھ نہ وابستگی ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے لیکن کوٹ پرشیڈنگ اسی طریقے سے ریپورٹ کرنی ہے ہاں اگر کوٹ پرشیڈنگ میں کوئی چیز میں نے دیکھی ہے کہ روٹین سے ہٹکے ہو رہی ہے اسے بھی ریپورٹ کرنا بطور سے میرا فرض بنتا ہے اب میں چند سوال جو دوستوں نے ہمارے نے اٹھائے ہیں ان کے جواب بھی دی نہ چاہوں گا اور ساتھ ساتھ میں جو عدالتی کاروائی کو میں نے آج کمرہ عدالت میں ابزر کیا اس حوالے سے کچھ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے تو ناظرین جو بینچ تھا صدار اپنے تارک مسعود صاحب کا منصور علی شاہ صاحب کا تھرمنیلہ صاحب کا انہوں نے ٹھیک فیصلہ دیا ٹھیک فیصلہ دیا ہوگا لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ کیا جس مینر میں یہ زمانت گرانٹ ہوئے جو رباخت دیے گئے کیا وہ جج سبان کو دینے چاہی تھے اور جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے خوشی نہیں ہوئی مجھے غمی ہو رہی ہے وہ پہلے میرے خیال سے انتہائی احترام کے ساتھ بھائی آپ تو اس بینچ کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے آپ تو کہہ رہے تھے تین صفر سے عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا فیصلہ عمران خان صاحب کی حق میں آیا عدالت نے دیکھا عدالت نے فیصلہ کر دیا لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس پر آنے سے پہلے کیونکہ اب تو تحریری فیصلہ بھی جاری ہو چ چکا ہے چند میرے پوائنٹس ہیں اب یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ جب اتھرمین اللہ صاحب نے نواز شیف کے کیس میں ایک بات کی تھی جب وہ بیمار تھے کہ کون گرنٹی ان کی صحت کے دے گا تو تب لوگ کیا بات کر رہے تھے کہ اتھرمین اللہ صاحب یہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں ریلیمنٹ تھا نا آج بھی ہم انہی چیزوں کی نشاندہی کرنے جا رہے ہیں ایک تو ناظر یہ ہے کہ آزم خان کے حوالے سے جو اتھرمین اللہ صاحب نے سوال کیا وہ تو چلیں میڈیا پر ریپورٹ ہو گیا لیکن جو پروسیکیوٹر نے جواب دیا جو آئیو نے جواب دیا وہ کس جگہ پہ بھی اس طریقے سے ریپورٹ نہیں ہوا آئیو نے کہا کہ میرے پاس تو جب یہ گرفتار ہوئے اپنا غائب ہوئے منظر عام سے یا غواہ ہوئے لاپتہ ہوئے اس کے ایک مہینے کے بعد جائے ان تو میرے تو کوئی تعلق نہیں بنتا دوسرا سائفر کے جو بات ہو رہی ہے کہ سائفر اصل وہاں پہ پڑا ہے تو بات یہ ہے کہ سائفر اصل وہاں پہ پڑا ہے اگر اصل والے سائفر جو وزارت خارجہ میں پڑا ہے وہ لیک ہو جاتا تو نہ آپ پڑ سکتے تھے نہ میں پڑ سکتا تھا اصل جو اس میں سوال ہے جو عدالت نے نہیں دیکھا عدالت نے صرف نظر کیا ہے ہو جاتا ہے کہ اس سائفر کے اندر دی کے جو انفرمیشن جو کنٹینٹ تھے وہ اصل چیز تھی اگر سائفر پبلک ہو جاتا کسی کو وزارہ برابر پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے لیکن چونکہ وہ انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہوا اس کو ڈیکوڈ کیا گیا تو پھر سب کو پتہ چل گیا کہ اس میں تھا کیا خان صاحب نے ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ اس سائفر کے حوالے سے بتایا تیسرا پروسیکوشن کو جس طریقے سے تحمل سے سلمان سفدر صاحب کو آرگو کرنے دیا گیا پروسیکوشن کو کرنے نہیں دیا گیا اور سیکشن فائیو کی حوالے سے عدالت نے ایسی ابزرویشن دے د اور پانچمہ یہ کہ کیس تھا زمانت کا اس میں لیول پلینگ فیلڈ کی الیکشن کی بھی بات ہو گئی لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہو گئی بھٹو سے لے کے سہوروردی تک سہوروردی سے لے کے بھٹو تک بھٹو سے لے کے بین ازیر بین ازیر سے لے کے نماز شیف شاہد کا کا نباسی عمران خان تمام حکومتوں کو ڈسکس کر لیا یہ چیزیں اس کیس میں ڈسکس کرنے کی نہیں تھی وہ لیول پلینگ مقدمہ پی ٹی آئی کا الگ سے تھا لیکن جل سبان غالباً اسی کیس میں وہ لیول پلینگ فیلڈ والی باتیں بھی کرنے لگئے تو میں صرف اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا تھا لیکن میں نے جو پچھلے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ لگتا ہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی جو زمانت ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر اور الیکشن کے تناظر میں ان کو گرانٹ کی گئی ہے تو اب اس کیس کا جو فیصلہ ہے تصویلی فیصلہ وہ جاری کر دیا گیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے تو چار سفات کا فیصلہ لکھا ہے چار کا بھی نہیں ہے بلکہ وہ تین س سفات کا ہے اور اثر من اللہ صاحب نے پانچ سفات کا نوٹ لکھا ہے تو سب سے پہلے جو میں منصور علی شاہ صاحب کا آپ کو فیصلہ پڑھ دیتا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو سی آر پی کا سیکشن فور نائٹی سیون ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ نقابل سمات ہے کسی جگہ پہ یہ بات ظاہر ہو اب یہ قانونی بات جج صاحب نے منصور علی شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ کسی جگہ پہ اگر یہ چیز اپیر ہوتی ہے کہ ایسا کوئی گرانٹ نہیں کہ ملزم نے جو جرم سرزد کیا ہے وہ فردر انکواری کا کیس بنتا ہے سپیم کورٹ کے سامنے بھی یہی سوال تھا کہ کیا ایسا مواد موجود ہے کیا ریکارڈ کے اوپر ایسے چیزیں موجود ہیں کہ یہ فردر انکواری کا کیس بنتا ہے تو آگے چاہ کے منصور علی شاہ صاحب نے یہ لکھا کہ ڈیپر ہم اس کیس میں نہیں جا سکتے یہ زمانت کا کیس ہے اس میں سویشنٹ ملٹیر موجود نہیں ہے عمران خان نے جو انفرمیشن کمیونکیٹ کی وہ سیکشن پانچ کے دائرے میں نہیں آتی اور کوئی سیکر کورٹ بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پبلک نہیں کیا تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو فردر انکواری کے گراؤنڈ اس میں موجود ہیں لیکن اس کا فیصلہ اس کا جائزہ ٹرائل کورٹ نے لینا ہے اور جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ بلکل درست نہیں ہے تو ہم عمران خان صاحب کی جو زمانت کی درخواست ہے اس کو الاؤڈ کرتے ہیں لیکن ہمارے جو بھی ابزوریشن ہے وہ ٹینٹیٹیو نویت کی ہوں گی اس کا ٹرائل کورٹ پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا لیکن ساتھ ہی ف منصور صاحب نے منصور علی شاہ صاحب نے اثنی من اللہ صاحب نے کہ یہ جو سائپر کیس کا ٹرائل ہے اس کو جلد کنکلورٹ کرنے میں اگر عمران خان صاحب کے جو ان کو زمانت کی کنسیشن گرانڈ کی گئی ہے عمران خان ان کی لیگل ٹیم ڈیلے کرتی ہے یا زمانت کی کنسیشن کا غلط استعمال کرتی ہے تو عمران خان صاحب کی جو زمانت ہے وہ کینسل بھی ہو سکتی ہے اس زمانت کو کینسل بھی کروایا جا سکتا تو یہ بھی زمانت منصوری کے حوالے سے وہ ڈ آرڈر جو سائفر کے ٹرائل کوٹ کا ہے اسے اسلامباد ہائی کوٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو یہ ابزرویشن جو چار ہفتوں کی تھی کہ ٹرائل کنکلوڈ کریں وہ بیشک سیٹر سائیڈ ہوگی لیکن یہ ابزرویشن اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اگر ٹرائل کو ڈیلے کرتے ہیں یا زمانت کا غلط استعمال کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کی زمانت خارج بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہائی کوٹ نے کہہ دیا ہے اب اثر منیلا صاحب نے جو میں نے اپنے پریویس وی لاغ میں کہا کہ یہ لیول پلینگ فیڈ اور الیکشن کے تناظر میں خان صاحب کی زمانت ایک سیپٹ ہوئی ہے تو اثر منیلا صاحب نے پانچ صفات کا فیصلہ لکھا ہے پانچ صفات کے فیصلے کے پانچ بیرہ کراف ہیں چار لمبے لمبے پیراگراف ہیں اور ان پانچ صفات کے چار پیراگراف جو کہ پانچویں پیج تک جاتے ہیں پانچ بیرہ کراف چھوٹا سا ہے یعنی پانچ صفات کا جو فیصلہ ہے اس میں چند سطریں زمانت کے کیس کے حوالے سے لکھی گئی ہیں لیکن باقی ساری جو سطریں ہیں اس میں جب پاکستان کی الیکشن کی تاریخ ہے پاکستان کی حکومتوں کی تاریخ ہے الیکشن کا پروسس ہے جمہوریت کی بات کی گئی ہے یعنی زمانت کے کیس میں یہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا اور میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ الیکشن کے پروسس کو دیکھتے ہوئے لیول پلینگ فیلڈ کو دیکھتے ہوئے خان صاحب کو زمانت دیگی ہے تو میری اس خبر کی میری اس سرائے کی جج صاحب نے اثر مناللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں اس کی تصدیق کر دی ہے اب اثر مناللہ صاحب کیا لکھتے ہیں اثر مناللہ صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں زمانت کے لئے انہیں سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے عدالت کے سامنے جو سوال آیا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اور پبلک امپارٹنس کا ہے انتخابی عمل کے دوران وہ امیدوار جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کی شرکت ان کے ریجسٹر ووٹر کے لئے ضروری بھی ہے کیا ایسے امیدواروں کو جیل میں رکھنا چاہیے سوال بھی کیا بات بھی ہوگی آگے لکھا کیا اس کیس میں ایسے الیگیشن لگے ہیں کہ ان ملزمان کی کوئی فرار کا خدشہ موجود ہے میں نے یہاں پہ سب کچھ کلوز کر دیا ناظرین صرف مختصر سا لکھا ہے کیونکہ ان چار تین سے چار باتوں کے بعد پیچھے ساری باتیں وہی لکھی گئی ہیں کہ پاکستان پچھلے ستر سالوں میں پاکستان میں کیا ہوتا رہا الیکشن میں کیا ہوا الیکشن کے لئے کیا ضروری ہے صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لئے الیکشن کمیشن کو کیا کرنا ہے کیا تقاضے ہیں وہ تمام باتیں لکھ دی گئیں سیاسی جماعتوں کے جو تحفظات ہیں الیکشن کمیشن اس کو کیسے ایڈرس کرنا ہے تمام باتیں پاند صفات میں یہی لکھی گئیں اور آخر فیراغراف میں ناظرین صرف اتنا لکھا گیا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کیس میں کیا ایسے الیکشن ہے کہ جہاں ملزمان کے مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جہاں ملزم کے ٹرائل فرار ہونے کا قدشہ ہو یا ملزم کی جانب سے دوبارہ جرم کے اتقاب کا قدشہ ہو یا سوسائٹی میں انریس پیڑنے کا قدشہ ہو ایسی کوئی چیز موجود نہیں اور آگے چل کے کہا گیا ہے کہ جو الزام لگایا گیا ہے اس میں سوسائٹی کو کوئی خطرہ نہیں ٹرائل جاری ہے تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں ملزم کو جیل میں رکھنا کا کوئی مقصد نہیں ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انتخابات کے دوران پھر آخری پیراگراف میں بھی یہ بات لکھی گئی کہ انتخابات کے دوران رہائی سے عمران خان اور شاہ محمد کرشی کی رہائی سے انتخابات کی جو جنونیس ہے یعنی جو اصلیت ہے وہ یقینی بنے گی اور کوئی ایسی وجہ نہیں کہ ان حالات میں عمران خان صاحب کی درخواست زمانت کو رد کیا جائے تو ہم ان کی زمانت کی درخواست کو ایکسپ کرتے ہیں اور جو اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سیٹ ایسائٹ کرتے ہیں تو میں نے جو ایک اپنی رائے دی تھی عدالتی کاروائی کو دیکھنے کے بعد جرس صاحب نے وہی باتیں لکھی ہیں جن دوستوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ اس طرح سے کیوں بات کی تو جرس صاحب نے میری تمام باتوں کو انڈوس کر دیا اپنے تحریری فیصلے کے ذریعے تو اجازت چاہتے ہیں ناظرین ویسے میں بہاولپور جا رہا ہوں بہاولپور سے کراچی بھی جانا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو وی لاغ کا جو تسلسل ہے اس میں کھوچھ تھوڑا سا بریک بھی آئے اجازت چاہتے ہیں ناظرین